امیر المومنین موسیقی رکو خط لیا ہوں کس کا حسن ابن علی کا چلو اس روز کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہ جن پر خدا کا درود و سلام ہو وفات پائی تو مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور میں نے یہ خط تمہیں اس لیے لکھا ہے تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں معذور رہوں باطل کو چھوڑ کر راہ حق کا انتخاب کرو سرکشی سے دور رہو اور مسلمانوں کا خون بہانے سے پرہیس کرو امید ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں کے درمیان محبت ہم دلی ایجاد کرے لیکن اگر تم نے کسی اور راستے کا انتخاب کیا تو میں مسلمانوں کے ہمراہ تمہاری طرح بڑھوں گا اور اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں پناہ لوں گا اس لیے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یقین نہیں آتا کہ مجھے اس طرح کا حق لکھے گا کیوں یقین نہیں آتا دیکھو کیسی جو رات ابھی اس کی خلافت کے چند روز بھی نہیں گزرے ابھی حکومت کے پائل ارز رہے ہیں کیا تم ہوتے تو لکھتے ہیں میں تو نہیں لیکن وہ لکھتا ہے اس لیے کہ وہ اسی باپ کا بیٹا ہے علی بن عبی طالب کا اس کا باپ بھی مجھے ایسا خط نہ لکھتا کیوں نہیں وہ ضرور لکھتا ضرور کوئی پشت پناہ ہے جس کی وجہ سے اتنا نڈر اور بے باک شاید نہ بھی ہو کیا نہیں نہیں پڑا اللہ الاعلان مجھے جنگ کی دعوت دی ہے کون کہتا ہے تمہیں اطاعت کی دعوت دی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا پسر ہے ابو سفیان میری اور تمہاری مشکل یہ ہے کہ ہم اس کی سیاست کو اپنے میار سے دیکھتے ہیں اس کے باپ علی کے ساتھ بھی ہماری یہی مشکل تھی ہم کو یہ مان کر چلنا پڑے گا کہ ہمارا اور اس کا طرز فکر بالکل مختلف ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی آئندہ کی تکبیر کے بارے میں کوئی پیشن کو ہی نہیں کر سکتے وہ ایسا کام کرتا ہے جو ہماری نظر میں بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ معقول نہیں ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے ہم سوچتے ہیں ایسا لیکن ہمیں حسن ابن علی کو ہل کے ہاتھوں نہیں لینا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ایک اور علی ہے نہ کہ ایک ناتجرب کارجوان یہ نام آراز کی طرح بے مہرا رہ جائے اس خط کا دوا صرف وہی قاصد ہے ممکن ہے خط اس نے پڑھا ہو تو اس خط کی بھنک کسی کو بھی نہیں لگنی چاہیے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے ایسا خط لکھنے کی جررت کی ہے وہ قاصد جو یہ خط لے کر آیا ہے کہاں ہے یہی ہے اے بوسر اس قاصد کو لے آؤ اسلام علیکم نام کیا ہے تمہارا حرب سردار کہاں کے رہنے والے ہو ایرانی ہوں ہم کوفہ میں کیا کر رہے گا مسافر تھا زادہ سفر ختم ہو گیا تھا دس سکھوں کے بدلے یہ خط شام تک لائیا ہوں اگر میں یہاں نہیں ہوتا اور امیر پڑھنا نہیں جانتا تو تم کیا کرتے ہیں اس خط کو میں پڑھتا تو تم پڑھنا جانتے ہو ہاں تو تم پڑھنا بھی جانتے ہو قابل توجہ ہے ایرانی عربی جانتا ہے تم نے اس خط کو پڑھا ہے نہیں امیر سچ کہہ رہے ہو جی دیکھو رستے میں کوئی وسوسہ تو پیدا نہیں ہوا کہ دیکھوں اس خط میں کیا لکھا ہے نہیں اگر میں ہوتا تو ضرور وسوسہ ہوتا کہ پڑھوں کیا لکھا ہے اس میں یہ ہم سے کچھ پا رہا ہے شیعوں میں سے تمہیں میرا محل اچھا لگا محل میں کیا کہہ سکتا ہوں امیر یہ کسرا سے اچھا نہیں ہے میں نے دیکھا نہیں حسن ابن علی کا گھر تو دیکھا ہوگا بتاؤ کون سا اچھا ہے بوس خانسد کو خید ہونا چاہیے اس کی تحقیق کون ہے کیا جانتا ہے دروازہ کھولو سردار آئے ہیں چلند چل چل دروازہ کھولو چل کلگا دیکھائی ہو کلو چیری گو نیچے کارم چلو چلو نیچے چلو چیری اے کن کاموں میں لگے ہوئے ہو اے کن کاموں میں لگے ہوئے ہو مر گیا مو بند رکھو یہاں پر جب تم سے کچھ پوچھا جائے اس فطمو کھولی نہیں معلوم تیری آنکھوں میں واقعی خوف ہے یا مستاخی جلد ہی معلوم ہو جائے گا اسے یہی رہنے دو میں خود اس سے نہیں پھونگا ڈاعت سردا ڈاعت 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 اسے تھوڑا پانی پلاو لو پانی پیلو اس کی غلطی کیا ہے یہ امیر کے دستار سکھوں کا مقروض ہے کیونکہ اس کی غلطی سے امیر کے ایک سردار کا غلام فرار ہو گیا نہیں وہ امیر کا سردار نہیں ہے بلکہ قبیل ایک رائی سے جس کا غلام فرار ہوا ہے مجھے کیا معلوم غلام فرار ہو گیا لہذا یا تو غلام کو واپس لاؤں یا دس ہزار سکھے امیر کو دوں یا ہر سکھے کے بدلے کوڑا کھاؤں امیر بکتا ہے یہ بچارہ تو یہاں قید نے پڑا ہے غلام کو کیسے واپس لائے مجھے کیا بتا کیا بے نے اسے قید کیا ہے اوہ اللہ میں کیا کروں تو میری مدد کر میں دس ہزار سونے کے سکھے کہاں سے لاؤں اس کے ہاتھ کھول دو یہ ہزار تک پہنچنے سے پہلے مر جائے گا ابھی تک اس نے صرف ڈیوڑ سو کوڑے کھائیں اور میت کی طرح ہو گیا اور کہاں دس ہزار کوڑے اس سے تو بہتر ہے اسے جلاد کے حوالے کر دیں آنکھیں کھولو مجھے دیکھو میں ہوں حرب ابن عبداللہ وہی غلام جو بھاگ گیا تھا کیا کہہ رہے ہو اٹھو سپاہیوں کو بلاؤ کے مجھے گرفتار کر لیں اپنی جان بچاؤ چلو شور مچاؤ دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں وہی غلام ہوں چلو سپاہیوں کو بلاؤ سپاہیوں کو بہتر ہے سپاہیوں کو بہتر ہے فاتما دروازہ کھولو مارو میں نہیں ڈرتا میں نے کہا تھا میں نہیں ڈرتا سلام علیکم امو کہاں ہیں سلام علیکم کیا کوئی بات ہو گئی آپ کو گرفتار کر لیا گیا کس طرح جیسا کہ میں نے سنا ہے معاویہ کے لیے ابا محمد کی طرف سے نامہ لے کر آیا تھا اور معاویہ نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے ابا محمد کا قصد آخر وہ کوفہ پہنچ گیا احمد صادقی کیا خبر ہے مجھے کوئی خبر نہیں انہوں نے کیا اسے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے اسے نہ پہچانا جاتا امو جان کاش اسے نہ پہچانا جاتا بدقسمتی سے اس کو ایسے زندان میں ڈالا گیا جہاں پر غلام بیچنے والا بھی موجود تھا اور روزانہ اسے کوڑے مارے جا رہے تھے اس لیے کہ امیر نے اس کی قیمت ادا کر دی تھی تم کچھ نہیں کر بھائے کسی اور زندان میں ڈال دیتے اس کو میں تو خود یہی چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا بسرب نے ارتاد وہاں تھا اس نے نہیں کرنے دی واہ مسیبتہ اب اس کے ساتھ کیا کریں گے جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہی کیا اور معاویہ کے حکم کے مطابق اس کو بہشت میں منتقل کر دیا گیا بہشت بڑی وحشتناک جگہ رشید نے اس سے پہلے اس کی حالت مجھے بتائی ہے وہاں تین یا چار دن سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا دردناک موت ہمیں کچھ کرنا چاہیے کسی کے بس کی بات نہیں ایسا کرو زندان کا دروازہ کسی بہانے سے کھلا چھوڑ دو اور جب وہ بھاگنے لگے تو اس کو پکڑنا نہیں بلکہ اسے جان سے مار دینا یہ اس کی حق میں بہتر ہے ممکن نہیں خود مجھے بھی اس جگہ تک جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ کسی ایک آدمی کے بچ کی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں کئی ایک نگہبان ہے ہمیں محل میں لے جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے کیسے کیسے میں تم دنوں کو محل لے جا سکتا ہوں کس بہانے سے بچوں جیسی باتیں نہ کرو موسیقی موسیقی جاؤ ہر جگہ اپنے قبیلوں میں جاؤ لوگوں سے گفتگو کرو انہیں سمجھاؤ اور حسن ابن علی کی بیغت پر آغب کرو ابن عباس خدا تمہارے ساتھ ہے اب جاؤ ابن عباس تمہیں معلوم ہے کہ ابا محمد نے معاویہ کو کیا لکھا ہے انکار نہ کرنا کہ مجھے یقین ہے کہ تم جانتے ہو ہاں میں جانتا ہوں تم سچ کہتے ہو لوگوں کے نگاہوں سے پوشیدہ خط لکھا ہے شاید دوستی کا پیغام ہو عدالت کی قبولیت ہلاکت اور جہنم سے نجات کا پیغام تھا وہی روش جو آپ کے نانا رسول خدا اور بابا علی مرتضا کی تھی عدالت قبول کرے عدالت نہیں ہوگی جب تک کہ ابو سفیان کا بیٹا مر نہیں جاتا مجھ سے زیادہ کون ہے جو ہندہ کے بیٹے کی خیانت سے آشنا ہو تم کہ ابو اسرب نے ارطاعت نے اسی کے حکم سے میرے دونوں بیٹوں کی گردن نہیں اڑائی پھر کیوں نہیں ایسا کام کرتے کہ ابا محمد جنگ کا حکم دے دیں نہیں ہو سکتا واللہ اگر وہ اطاعت کر لے اور ابا محمد اس کی توبہ قبول کر لیں تو ہم اس کے ساتھ ہم دسترخان ہو جائیں گے لیکن لیکن ہم نہیں ہم نے ان کی اس شرط پر بیعت کی تھی کہ وہ معاویہ سے جنگ کریں ابا محمد نے کسی کی بیعت قبول نہیں کی تھی مگر اطاعت کی شرط سے معاویہ کو کیوں ڈھیل دی جا رہی ہے جبکہ کوف آبا محمد کے ساتھ ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کیا کوفہ سچ مچ ان کے ساتھ ہے کیا کوفے والے دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں اتنے سارے لوگوں نے جب بیعت کا ہاتھ بڑھایا ہے یہ کوفے والے نہیں ہیں کیا جس وقت ابو سفیان کے بیٹے نے اہد شکنی کی اور فریب دیا تو امیر المومنین علی نے بہت دنوں تک نخیلہ میں انتظار کیا لیکن کوئی جنگ کے لیے راضی نہیں ہوا سوائے چند افراد کے تم ہمیں تانے دے رہے ہو لوگوں کے دلوں میں حسن کی محبت علی سے زیادہ ہے یہ ان لوگوں نے حسن ابن علی کی بیعت کی ہے جو ان کے باپ علی سے دشمنی رکھتے تھے یہ صحیح کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شاید اب جنگ کے ڈھول لوگوں کو نخیل آ جانے پہ آمادہ کریں خدا کرے ایسا ہی ہو جیسا کہ تم نے کہا ہے اشحس ابن عباس میری آخری بات سن لو اپنے چچازاد بھائی سے کہہ دو کہ کوفے والوں نے ان کی بیعت اس لیے کی ہے کہ شام کے ساتھ جنگ ہو معاویہ سے جنگ والسلام چلو سارے محافظ تھیار ہو جاو رشید نے کہا ہے کہ ہم اس کا یہیں انتظار کریں رشید نے کہا ہے کہ ہم اس کا یہیں انتظار کریں ہاں اسی ہوس کے پاس موسیقی 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 جاؤ وہاں کھڑے ہو جاؤ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ اپنا نام بتاؤ حمزہ ابن خالد یہاں تمہیں کس نے بھیجائے شاہی زندان کے اکنے کے بان نے دنیا و آخرت کس کے ہاتھ میں ہے امیر المومنین کے ہاتھ میں تم کسے امیر المومنین جانتے ہو معاویہ طب نے ابی صفیان اگر وہ کہے کسی بے گناہ کو قتل کر ڈالو تو کر دو گے ہاں کیونکہ مجھے یقین ہے وہ بے گناہ نہیں ہوگا کیا تم امیر المومنین کی خاطر جاسوسی کرنے کے لئے تیار ہو اگر وہ چاہے تو ہاں وہ یہی چاہتے ہیں میں تیار ہوں ٹھیک ہے اب جلد سے جلد کوفہ پہنچو اور ابا محمد کے لشکر میں داخل ہو کے جاسوسی کرو اور ہر نئی خبر زہر ابن زہد کے توسط سے یہاں تلق بھیجو زہر اپنا چہرہ دکھاؤ اسے اسے اچھی طرح پہچان لو اور اس کے ہر حکم کی چونچرا کیے بغیر تعمیل کرو ہاں تمہاری ماہانہ تنخواہ سو سونے کے سکے ہیں جو زہر تمہیں آتا کرے گا خدا امیر المومنین کو تل عمر دے جاؤ اور جتنا جلدی ممکن ہو حرکت کرو اگر تلوار اور گھوڑا نہیں ہے تو تمہیں دیا جائے گا گھوڑا ہے مگر تلوار نہیں ہے جاؤ پھر تلوار لے لو وہاں سے ڈھانپ لو اپنا چہرہ دوسرے کو بھیجو جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ چہرے سے نکاہ بٹاؤ اور اپنا نام بتاؤ کاب ابن عمر کہاں سے ہو دمشق کھولو تمہارے پاس تلوار ہے تلوار نہیں ہے جاؤ ادھر سے لے لو اگر تمہارے پاس تلوار اور گھوڑا نہیں ہے تو تمہیں دیا جائے گا عجیب بات گھوڑا ہی صحیح کچھ تو ہے لو تلوار لے لو کسی کے پاس نہ تلوار ہے نہ گھوڑا مگر مجھے یقین ہے وہ سب جھوٹے ہیں ان میں سے جو بھی تمہیں چاہیے لے لو یہ ہی چیت ہے اس کی دھار فالات کی ہے ایک ہی وار میں سر سے لے کر ناف تک چیر دیتی ہے مگر یہ تمہارے زور بازو پر منحصر ہے مگر یہ تمہارے سفر کے لیے گھوڑا اور تلوار ہے تلوار نہیں وہاں سے لے لو آو اے کیا کر رہا ہے مگر یہ تمہارے سفر کے لیے